خلو یومن عاشورا خلو عرضن قربلا حسین یا حسین تک جن کا سفر جو تھا وہ کس طرح جو ہے وہ دار الامارہ تک پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کہ جب اس راہی آل محمد کو بازاروں میں پھر آیا گیا اور اصل مقصد تو ان کو یہ تھا کہ لوگوں پر خوف اور دہشت پھیل جائے کہ دیکھو حسین ابن علی نے ہماری حکومت کو تصمیم نہیں کیا تو ہم نے نبوت اور رسالت اور اہل بیعت کے خاندان کے ساتھ بھی کو روح و رائد نہیں کی اور یہی اشر ہوگا اگر کوئی اور آدمی ہمارے خلاف اٹھتا اصل میں تو وہ عبرت کرتے تھے نا لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اپنی طرح سے تو اہل بیعت اتحار کو وہ نوز باللہ وسوا کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی میں ان کی عزت کو اتنا بھلن کر دیا کہ ان کی محبت ہر دل میں پیدا ہوتی جا رہی ہے اور ان کے دل گریہ کر رہے ہیں اور جگر ان کے تڑپ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ اہل بیعت اتحار کی خاندان سے یہ سلوک کیا اور جب عبدالعب نے زیاد کوفہ میں اہل بیعت کی آمد سے آگاہ ہوا تو اس نے کوفہ کے خاص و عام کو یعنی گورنر آس میں آنے کی اجازت دی کہ جو چاہے آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے تو لہٰذا اس کے دربار میں لوگ آئے بھرا ہوا تھا تو اس نے حکم دیا کہ سید و شہدہ کا سر جو ہے وہ میرے پاس لائے جائے اور جب سر کو ایک تشت میں رکھ کے اس کے سامنے لائے گیا اس ملہون گورنر کے سامنے اس نے دیکھا اور خوش ہوا اور اس نے تبسم کیا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی کہ اس باز نے کہا ہے کہ چھڑی تھی باز نے کہا ہے پتلی تلوار تھی بریق تلوار تھی تو وہ جو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی وہ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں کو بمارتا تھا اور جی ایک تھوڑی سی ایک یہاں پر ناظرین کو جو ہے کچھ وضاحت دینا جا رہی ہوں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم آپ کی calls جو ہیں وہ ضرور شامل کریں گے کیونکہ ہم سلسل دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی calls جو ہے وہ آ رہی ہیں اور جو ہم چاہتے تھے کہ پہلے ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ تاریخ کا یہ جو سلسلہ ہے اس کو جائی رکھیں اور دیکھیں گے سنیں کی کیا کیا جو واقعات اور حالات ہوئے اور کون کون سے خطبات جو ہیں وہ بی بی زینب نے دیے اور ساتھ ساتھ جو ہے جناب امام زیناللہ عبدین صاحب جو ہے علیہ السلام نے دیے اور ہم جو ہے وہ دوبارہ کے بلک طرف سے لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی calls ہم ضرور لیں گے تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گورنر ہے اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو مغوایا تشت میں رکھوایا اور وہ ظالم اپنی چھڑی جو ہے امام حسین کے دانتوں پر لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین کے دانتوں بہت خوبصورت تھے زید ابن ارکم جو صحابی رسول تھے اور بوڑے ہو چکے تھے اس وقت تو وہ بھی اس دربار میں موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ظالم اپنی چھڑی کو امام حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پر لگا رہا ہے تو کہا ہے پسر زیاد اپنی اس چھڑی کو ان مبارک لبوں اور ہونٹوں سے اٹھا لے خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں کہ میں نے بارہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان لبوں کے بوسے لیتے تھے کہ جس پر تو یہ چھڑی لگا رہا ہے یہ کہہ کر حضرت زید بن ارکم جو ہیں وہ بہت روئے ابن زیاد نے کہا خدا تیری آنکھوں کو رولائے اے دشمن خدا اگر تو بوڑا نہ ہو چکا ہوتا تو میں تجھے ابھی قتل کروا دیتا چلے جو دفعہ جو یہاں دربار سے اس لائین نے کہا اور صحابی رسول جو ہیں وہ گریہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اور وہ باہر آئے اور وہ آتے کہہ رہے تھے لوگو یہ تم نے کیا ہے کہ اس غلام کی اولاد کو مسلط کر دیا ہے ہم پر اور آج یہ اس طرح اہل بیت رسول کے سر توہین کر رہا ہے اور رسول کے نواسے کے کو قتل کر کے اس کے سر اقدس سے بے حرمتی کر رہا ہے تو وہ جب باہر آگئے تو جناب زینب کبرہ سلام اللہ علیہ جو کہ اس اجنبی خاتون کی طرح آئی تھی اور کہا گیا کہ ان کا لباس بھی جو تھا وہ یعنی اس طرح سے لباس تو نہیں تھا فاخرہ بلکل یعنی پس سا لباس آپ نے پہنے ہوا تھا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی کنیزوں نے آپ کی اطراف آتا کر لیا اور آپ کو اپنے گہرے میں اندر چھپا لیا ابن زیاد حرامی کہنے لگا کہ یہ عورت کون ہے تو جو ایک طرف جا کر بیٹھی ہے کسی نے اسے کوئی جواب نہ دیا دوبارہ اس نے پوچھا اس نے جواب نہیں ملا تو تیسی دفعہ کنیز نے کہا کہ یہ جناب زینب بنت فاطمہ زہرہ بنت رسول اللہ ہیں جب ابن زیاد نے یہ بات سنی تو ابن زیاد نے اپنا منحوس شہرہ بی بی کی طرف کیا اور کہا کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے تمہیں رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا جناب زینب کبرا نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ الحمدللہ ہلذی اکرمنا بن نبیہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَتَحْرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْحِيرًا وَإِنَّمَا يَفْتَذِهُ الْفَاسِقُ وَيَقْزِبُ الْفَاجِرُ وَهُوَ غَيْرِنَا آپ نے فرمایا حمد اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں نبی سے عزت و شرب بکشا اور ہمیں طیب و طاہر قرار دیا اور ہم سے رجس کو دور رکھا اور فاسق ہے جو رسوا ہوتا ہے فاجر ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور وہ ہم نہیں ہیں وہ ہوا غیرنا وہ ہمارے غیر ہیں تو گویا بی بی اس کے موں پر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں ہمارے غیر اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں جب اس نے یہ بات سنی تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اور اس نے اب کہا کہ اے زینب تم نے دیکھا کہ خدا نے تم سے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا سلو کیا تو بی بی نے پھر فرمایا جب اس نے کہا کیفہ راتے سن اللہ ہے بے اخی کے وہ اہل بیٹے کے اور پھر دیکھو یہ کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں کہ گویا یہ جبر ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ دیکھا تم نے اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا سلو کیا تو بی بی نے فرمایا مارائی تو اللہ جمیلا ہم نے تو اللہ سے جو کچھ دیکھا وہ جمیل ہی جمیل ہے اور تو اپنی فکر کر اے ابن زیاد کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور محمد مصطفیٰ شکایت کرنے والے ہوں گے ملائکہ گوائی دینے والے ہوں گے اس وقت تو اپنے ہاتھوں کو کٹے گا کہ کاش یہ میں نے نہ کہا ہوتا اس دن کی تو فکر کر اے پسر زیاد خدا تیرے ہاتھ توڑے اس وقت کی فکر کر تو اب جب اس نے یہ باتیں یہ سنی وہ تو یعنی لوگوں پر روب ڈال رہا تھا کہ ہم نے یہ کام کر دیا اور ان کو کیا خبر تھی کہ اہلِ بیعتِ اتحار کی یہ خاتون جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے بھرے دربار میں رسوا کر دے گی اب اس نے کہا کس کو قتل کر دو بی بی زینبِ کبرا کو جب قتل کرنے کا اس نے سوچا تو ایسے میں وہ ایک شخص ہے عمر بن حریص جو دربار میں حاضر تھا اس نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں اے امیر یہ عورت ہے اور عورتوں کی باتوں پر مواخضہ نہیں کیا جا سکتا پس ابن زیاد خبیز کہنے لگا خدا نے تیرے سرکش بھائی کو اور اہلِ خانہ کے قطر سے میرے دل کو شفاں بکھی ہے جنابِ زینب نے جب یہ کلمات سنیں تو گریہ کیا لکتاری ہو گئی اور رو پڑھی اور فرمایا تو نے ہمارے بڑے کو قتل کیا اور ہماری جڑ اور شاہ کو کار دیا اور بنیاد کو کار دیا اگر تیری شفا اسی میں تھی تو پھر تجھے شفاں مل گئی ابن زیاد کہنے لگا یہ عورت سجاہ ہے یعنی گفتگو سجا اور کافیہ سے کرتی ہے اور مجھے اپنی جان کی قسم اس کا باپ بھی اسی طرح بڑے سجاہ اور کافیہ اور شاعر تھا جنابِ زینب نے فرمایا میری حالت اور مجھے فرصد سجاہ نہیں اور ابنِ نمہ کی روایت مدعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے کہ جسے اپنے آئیمہ کو قتل کر کے شفاں ملتی ہے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن یہی جو ہیں ان سے انتقام لیں گے تو عزیزہ نگرامی اب اس ظالم نے امامِ زینب عابدین کی طرف رکھ کیا کہا کہ یہ کون ہے تو گورنر کو کہا گیا کہ یہ علی بن حسین ہے تو اس نے کہا علی بن حسین کو تو اللشکر نے قتل نہیں کر دیا کیا اس کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا یعنی یہ میں اس لی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے کہ اللہ پر ڈال رہا کہتا ہے اس کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا تو امامِ زینب عابدین نے فرمایا اللہ یتوفل عن فسحین موتہا خدا نفوس کو اس وقت مارتا ہے جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ابنِ زیادہ آگ بھگولہ ہو گیا کہنے لگا تجھے ابھی بھی جرت ہے کہ میرے مقابلے میں ابھی بات کرتے ہو تو کہا کہ اس کو قتل کر دو جلاد کہاں ہے قتل کر اس کو وہ آگے بڑھا بی بی زینب کوبرہ نے اپنی باہیں سجاد کے گلے میں ڈال دی اور کہا خدا کی قسم میں اس سے جدا نہیں ہوں گی اگر اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اس کے ساتھ قتل کر دے ابنِ زیادہ کچھ دیر تک بی بی زینب امامِ زینب عابدین کو دیکھتا رہا اور کہنے لگا علاقہِ رحم و پیون اور رشتہ داری کتنی عجیب چیز ہے خدا کی قسم میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر سجاد کو قتل کرتا ہوں تو زینب کو بھی قتل کرنا پڑے گا اور اس لیے اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہنے لگا کہ اس کو جو بیماری ہے اس کی بیماری ہی اس کو ختم کر دے گی تو لہٰذا اس ظالم نے جو ہے امامِ زینب عابدین کے قتل سے ہاتھ روک لیا اور اس وقت امام نے کہا اے پھو پی امام آپ خاموشی اختیار کریں مجھے جواب دینے نے بی بی خاموشی اختیار کی وہ آپ نے فرمایا اے ابنِ زیادہ تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری وراست ہے اور بزرگی ہے تو عزیزہ نگرامی اس طرح سے جب وہ رسوا ہو گیا اب اس نے کہا کہ جاؤ ان کو لے جاؤ اور مسجد عاظم کے ساتھ ایک مکان میں ان کو تھرائیا گیا جگہ دی گئی اور اس نے پھر یزید کو خط لکھا کہ ان قیدیوں کا بھی کیا کرنا ہے اور یزید کی طرف سے پھر جواب آیا کہ ان قیدیوں کو اور جو ان سے لوٹا گیا محال ہے اس کو لے کر میری طرف شام روانہ کر دو عزیز کے ساتھ کارل کو بھی شامل کریں گے اسلام علیکم رحمت اللہ مو علیکم اسلام موسیق وائک مخبی صاحب کبلان صاحب آپ کو بھی سلام ہو گئے آپ کو بھی پرسا ہو امام کافر کو کبلان صاحب میں تین سوال چھوٹے چھوٹے کرنا چاہتا ہوں آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب کربلا سے امام زین العابدین چلے تھے تو اس وقت وہ خون کے آنسوں نہیں روئے تھے وہ کس مقام پر کس وقت ایسا ہمیں صدمہ پہنچا کہ ان کے آنکھوں سے خون آنا شروع ہو گیا وہ ذرا بتا لے تو مہربانی ہوگی دوسرا سوال کہ اکثر ہم لوگ جو ہے وہ چیلم مناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا کیا یہ دوسرے جو ہے امام ان کا بھی اس طریقے سے چیلم منایا جاتا ہے یا صرف امام حسین کا ہے تو اس میں تھوڑی تشریح کر دے تو مہربانی ہوگی تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم مجلس جلوس باعث ایران کی نہیں یہ تجاج ظلم ہے پیمانگی نہیں کرتا ہے پہن مات میں شبیر بے سبب یا انتائع عشق ہے دیوانگی نہیں تو ہم جب ہم حضرت عویس کرنی کو جب دیرتے ہیں تو جب انہوں نے گریہ کیا ایک دان کے ٹوڑنے پار تو رسول پاک نے انہیں جبا بھیجا اور جن کے ہاتھ میں بھیجا وہ بھی ان کے وقت کے خلیفہ سے ساتھ وہ دے کے آئے تو اس وقت تو کسی نے اتراز نہیں کیا اور آج کیا وجہ ہے کہ اس ہی صحابی رسول کی قبر کی بھی حرمتی بھی کی جاتی ہے اور ان کی قبر کو حضیرہ بھی جاتا ہے یہ کیا یہ وہی یزیدیت کی وجہ سے ہے کہ جو امام کو نہیں پسند کرتے اور کیا یہ وہی وجہ ہے کہ جو آج بھی امام کے خلاف ہے اور ان کے صحابہ کے خلاف ہے اس تین سوالوں پر تھوڑا سا جواب دے تو میربانی ہوگی اگر تھوڑا سا ٹیم دے تو میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے تو بسم اللہ ساد والے دروازے تو کن ستر قدم دربارے لگے چوبی گھنٹے سیدان کو وہ دی کافل دی رفتار کہ بلا جب گیلہ کافلہ بزار میں تو بہت زیادہ بھیڑتی لوگ پتھروں کی بارش کر رہے تھے پتھر مار رہے تھے تو ایک عورت جہاں چھت پہ کھڑی تھی وہ پتھر مارنے لگی تو نیچے سے جناب سکینہ نے آواز دی بہن تو تو پتھر نہ مار جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھے کہ اس رشتے سے بلا رہی ہے کون ہے تو اس نے دیکھا تو سگھوں باغی سمجھ کے پتھر نہ مارے ابو ذر دی دی فرمایا کہنا تدا بدل نظام گیا وہ کل دنیا رنگ بدلایا بی بی کو پتھا چلا تو وہ نیچے آگئی نیچے آگے پاہ پیار آگے پوچھتی ہے میں کو خبر نہیں تو زینب ہے او گئیاں ذا علمی وچ بھلے میں کو کام ذرفی بہو تاگ کی تائیو گئیاں گس تاگی تے تلے او کیڑی مجبوری تے کونگنے آئیے او بازا وچے سر کھلے او میں بین اٹھارا بائیاں دیو ودیک دے کی تے رلے بی بی نے اس کا جواب یوں دیا او میں ڈے مک گئے مان براوا دے تے جدہ شام غریب آئے آگئی میں نے چادر لے گئی اوے لے وہ بدی زیزب باج ردا گئی بہت دربانی قبلہ آپ نے مجھے تاکی آئے مجھے ساکر مجھے ساکر مجھے ساکر مجھے ساکر مجھے ساکر انشاء قبلہ ان کے ہی سوالوں کے جواب جو غز دیتے ہیں بھی فرماتے ہیں کہ جو ایک مثال مشہور ہے کہ امام عزیز علیہ السلام ایک خون کا اسوں سے گریہ کیا تو وہ کونسا مقام تھا یہ جب امام سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کے لئے سخت ترین لمحات کون سے تھے کونسا مشکل ہے تو آپ نے تین دفعہ کہا نا اشام 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 یہ وہی تھا وقت کہ جب امام کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور بی بیاں جو ہیں بارہ بی بیوں کو رسیوں سے باندھا گیا اور گلے میں رسیاں ڈالی گئیں اور یہ اس کربناک طریقے سے کہ خود امام کے گلے میں تو توک اور زنجیر تھے بی بیوں کو بھی رسیوں سے باندھا گیا اور یزید کے دربار میں جب پیش کیا گیا اور یزید جو سات سو وعدہ نو سو لکھے کرسییں لگی ہوئی ہیں یزید بیٹھا ہے اور آلِ اتحار کے اس خاندانِ اسمت اتحارت کو اس طرح سے پیش کیا گیا اور وہ منظر جو ہے وہ مولا کا بھی بھولتے نہیں ہیں تو یہ ہے جو خون کے آنسور لانے والا منظر ہے دوسرے کے سوال ہے کہ چہلم میں امام حسین السلام کا ہی صرف ہوتا ہے یا تمام آئمہ کا؟ یہ امام حسین کے خصائص میں سے ہے یہ چہلم صرف امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے باقی آئمہ کا چہلم نہیں ہوتا لہٰذا یہ خصوصیت امام حسین کے ساتھ ہے جناب اوہ سے کرنے سے قطر میں کرنے کو تو ابھی کرتے نہیں لوگ جو فوت ہو جاتا ہے اس کے کل کرتے ہیں چیسرہ کرتے ہیں تو یہ تو ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی شریعت کی طرف سے تو نہیں ہے نا یہ تو یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو دور سے رشتہ دار آئے ہیں تیسے دن آجائیں پھر یہ پہلی جمعیرات پر جو کہا گیا جمعیرات کو روحیں آتی ہیں جو مرنے والوں کا اپنے گھر کی طرف آتی ہیں دیکھتی ہیں اپنی اولاد کو بچوں کو تو یہ پھر ان کے لیے ایک عدیہ توفہ ہی ہے کہ بھی فاتحہ پڑھی جائے نظر نیاز دیجئے تو اس طرح پھر جو چیلم جو بہت دور کے رہ گئے ہیں لوگ تو وہ ایک پھر چیلم ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ہے اصل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مقصوص ہے باقی آئمہ کے لیے چیلم اس طرح سے ہے نہیں اچھا ایک پوچھتے ہیں صحابی رسول حضرت عویس قنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ دشمنی کیوں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے قبر پر بھی تکفیری حملہ کرتے ہیں اور اس کو خراب کرتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں حضرت عویس کرنی عویس قنی اچھا دیکھو عویس قنی صحابی نہیں ہے صحابی وہ ہوتا ہے جو کلمہ اس نے پڑا ہوا تو رسول پاک کی صحبت میں بیٹھا ہو ان کی زیارت کی ہو ان سے مشرط ہوا ان کے چہرے اقدس کی زیارت کی اس کو صحابی کہتے ہیں صحابی سے ہے تو یہ یمن کے قبیلہ جو تھا نا کرن اس کے تھے یا ویسے کرنی تو یہ مسلمان ہو گئے تھے سن کے پہلے سے تو ان کی والدہ جو ہے ضعیفہ تھی تو اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں ان کو سمالنے والا کوئی اور نہیں تھا تو انہوں نے کہا بیٹے پھر جانا ہے تو ایسے ہے کہ جاؤ اور وہاں رات رہنا نہیں واپس آ جانا تو ماں سے وعدہ کر لیا چلے آئے تو چکے عاشق رسول تھے اور محبت رکھنے والے تھے عبادت گزار اور پرہیزگار عارف بلہ تھے تو یہ شخص آئے اور دیکھا کہ رسول پاک مدینے میں نہیں ہے تو انتظار کرتے رہے جب شام ہو گئی تو اس نے کہا ماں سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے ایک طرح رسول پاک کی زیارت ہے ایک طرح ماں سے وعدہ کیا ہے تو پھر سوچتا رہا کہ کیا کروں اتنا سفر بھی تیہ کر کے یمن سے آیا ہوں اور مدینے آیا ہوں اور پھر میں چلا جاؤں بغیر زیارت کرنے کے تو اس نے کہا کہ پھر یہ بھی تو اللہ رسول کا ہی پیغام ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو کل حضہ اس نے رسول پاک کی زیارت نہیں کی اور چلا گیا واپس اور یہ جو اس کی اپنی ماں باپ کی اطاعت ہے اور یہ عشق رسول ہے تو حالانکہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو عشق تو یہ کہتا ہے ہر چیز کو چھوڑ دو بس جس کا عشق ہے اسی کے پیچھے ہو لو لیکن یہ عشق ایسے ہے جو عقل کے ساتھ ہے ایک عشق وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ عقل بھی کوئی کام نہیں کرتی یہ وہ عشق ہوتا ہے جو عقل کے تابع ہوتا ہے کہ بھئی جس کو مان رہا ہوں اس کی ماننی ہے تو جب رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے تو لہٰذا وہ واپس آگئے تو رسول پاک آئے تو آکے لوگوں سے کہا یہاں کوئی آیا تھا تو مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے یعنی چلتا پھرتا وہ جنتی ہے کہ جہاں سے گزر جاتے ہیں تو رسول پاک فرما رہے ہیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو کہا ہاں قبیلہ کرن کا ایک شخص آویس آیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے کہ وہ جنتی ہے اور دوسرا آپ نے اصحاب سے کہا کہ جب اس سے ملو تو اپنے لئے دعا کرانا اس سے ٹھیک ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تاریخوں میں عمر بن خطاب ملے ان سے تو اس سے کہا ہمارے لئے دعا کرو رسول پاک نے کہا تھا اور حضرتہ ویسے کرنی جب بھی کیا جواب دیا ہے آپ نے فرما اے عمر اللہ کا صالح بندہ بن جا تو تیرے لئے ہر نمازی دعا کرے گا کیونکہ جب دماز پڑھتے اس میں ہوتا ہے نا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے اللہ تیرے سلام ہو ہم پر اور ہر صالح بندے پر تو سلامتی ہر صالح بندے اس نے کہا صالح اللہ کے بندے ہو جاؤ تو میں ہی نہیں ہی بلکہ سارا ہر نمازی تم پر امن اور سلامتی کی دعائیں مانگے گا تو لیکن یہی ویسے کرنی ہے جب ہستریہ اسلام کی حکومت آئی اور معاویہ سے لڑنے کے لئے جنگ سفین میں گئے تو یہ اپنا لے کا سمان مخصر سا وہ آ گئے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی فوجوں میں رہتے ہوئے معاویہ کی فوجوں سے لڑے اور شہید ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کولوں کے شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ جناب مخصوصہ صاحب آپ کو پرسا پوش کریں گے جزا کریں کبلہ سے ایک چڑھا سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا کربلا کی جنگ حالات بنتے بنتے ہو گئی تھی ماضی اتفاق تھا ایک جنگ تھی یا سجیوں پرانی دشمنی اور قیامت تک ایک خاندان نبوت سے دوری کی وجہ ہے اس لیے کہ آج تک لوگ کہتے ہیں کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی کچھ کہتے ہیں یزید نہیں چاہتا تھا یہ عمر ساد نے ایسا کر دیا یزید کی حمایت میں آج تک محرم کی میٹرک پر اس دفعہ دو واقعات ہوئے ہیں عراق میں جس میں سات شاہدیں ہوئی ہیں اگر یہ معمولی بات ہے اتنی بڑی حاضری میں وہ جلوس میں نہیں ہوا تھا بہت سوال یہ ہے کہ قیامت تک حسین کی دشمنی باقی ہے کسی نے کسی صورت میں یزید کی ہم دردی کر کے بھی دو شہزادوں کی جنگ کہہ کر بھی یا اس طرح یا یہ محض اتفاق تھا اور یہ جنگ ہو کر ختم ہو گئی یا قیامت تک حسین سے خاندان نبول سے دوری باقی رہنی ہیں اور حالات ایسے ہی پیدا کیے جاتے ہیں جانبود کا بہت مرمانی ہے جزائے کرنا جی میرے حال میں انہی کا سوال کا جواب جاتی ہے ایسے ہے کہ علام اقبال نے کہا نا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی یعنی امام حسین کے حقیقت کا نام ہے وہ تمام انبیاء کا وارث ہے امام حسین علیہ السلام اس لئے زیارت میں کہا جاتا ہے تمام انبیاء کے وارث ہیں تو جو انبیاء کا جو پیغام ہے وہی توحید کا پیغام ہے رسالت کا پیغام ہے قیامت کی بات ہے عمر بالماروک کی بات ہے نیز المنکل کی بات ہے تو یہ امام حسین چونکہ ان سب کا وارث ہے اسی طرح ادھر دیکھا جائے تو پھر ادھر جو ہے وہ قابیل ہے نمرود ہے شداد ہے فیراؤن ہے اور پھر ان سب سے بڑھ کر یزید ہے تو یہ دو حق و باطل کے جو چیزیں آ رہی ہیں حق کی علامت اور حق کی نشانی امام حسین ہے اور باطل کی وہ ابو جہل ہو ابو سفیان ہو یزید ہو یہ وہ ہے تو یہ عزل سے یہ مارکہ حق و باطل جاری ہے اور یہ جاری رہے گا یہاں تک کہ امام مہدی جب آئیں گے تو وہ پوری طرح پھر حق جو ہے روشن آشکار ہو جائے گا اور وہ امام مہدی امام حسین کا ہی فرزند ہے اور وہ آئے گا تو پھر پوری زمین پر حق نام باطل بارد کہ کیا اس کی داغ بیل سقیفہ سے تو نہیں لگی مقصد تنکہ کہنے کا یہ ہے تاکہ کربلا کا جو واقعہ ہے یقیناً ظلم کا اور اس کا تو سلسلہ شروع سے ہی چلنا ہے مگر جو کربلا کا مقدمہ ہے وہ جاننا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی ایسے ہے کہ جو پچھلی جو حکومتیں گئی ہیں وہ مقدمہ ہیں وائلہ دیکھیں نا معویہ جو ہے وہ پندرہ رجب سن ساٹھ ہجری کو وہ اس کا انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے بیٹھتے ہی یزید نے جو خط لکھا ہے تو وہ چھبیس رجب کو پہنچ گیا مدینہ اور ستائیس رجب کو انہوں نے امام حسین سے بیاد کا مطالبہ کر لیا اٹھائیس رجب کو امام حسین نے چھوڑ دیا تو دن تو ہفتہ ایک ہے یزید کی حکومت کا تو ایک ہفتہ ہے ابھی آیا ہے تو حقیقت میں یہ صرف وہ معویہ وہ پچھلی حکومتیں وہ جو انہراف کرتے کرتے یہاں تک بعد پہنچ گئی کہ ابھی یزید کی ایسا بھی مسلمانوں کا حکومت بن گیا جو کہ مولا حسین فرما دجل شرابی ہے زانی ہے نفس محترمہ کا قاتل ہے مولن بلفسک ہے اور یہ ساری اس کی چار شیر جو آپ نے پیش کی ہے تو وہ مسلمانوں کا حکم بن گیا ہے تو حقیقت میں وہ اس کے باپ کے جو بیس سالہ اقتدار اور بیس سالہ گورنری چالیس سال کا اس کا اقتدار اور اس سے پیچھے جو جو مسائل پیش آئے تو وہ سارا مقدمہ ہے تو لہٰذا جب تک وہ مقدمے کو نہ سمجھو گے لوگوں کو اسی لیے زیر میں آتا ہے کہ ابھی تو وہ آیا ہے اور یہ حکومت تسلیم نہیں ہوئی تو یعنی ایک سٹھ اجری میں تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ تو چھے مہینے ہوئے ہیں اور پھر بنو مہیہ چھے مہینے میں کون سی آگی تھی بات کیا لوگ نمازہ نہیں پڑتے تھے لوگ آج نہیں کرتے تھے زکاہ دینی بند کر دی تھی لوگوں نے نہیں یہ چیزیں تو موجود تھیں تو حقیقت وہی جو ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو حقیقت دین ہے وہ اصل میں امامت ہے امامت اور حجت خدا جو ہے وہ ہے دین کا کعبہ اور حرمت اسی کی ہے اس کی وجہ سے یہ نمازیں یہ روزیں یہ ساری چیزیں وہ ہے تو قائم ہے وائلہ روح نہیں ہے اب اگر امامت کی حکومت ہوتی شروع سے وہ سسٹم رائج ہوتا تو یزید کے خاندان کو اختدار میں آنے کی نومت میں آتی کیونکہ یزید کے باپ کو بھی تو کسی نے اپائنٹ کی ہے نا گورنڈری دی تاکہ یہ پھر یزید کا چانس بنا اگر وہ سسٹم ہی اپلیکیابل نہ ہوتا تو یہ معاملہ ہی نہ ہوتا بہرحال مخصوصہ ایسا آپ کا امید کرتے ہیں کہ جب آپ پہنچ گیا ہو ایک اور کالوں کو شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ جی آپ دوبارہ شامل ہو جائیں اور ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں آپ کے کچھ لائن تھو نہیں ہو پا رہی ہے آپ ہمیں ہمیں صاف آواز نہیں آ رہی ہے تو یہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں ایک اور واقعہ اگر دربار کا اگر بقت ہے تو سنا دیتے ہیں کہ اسی دربار ابن زیاد میں یعنی کوفے میں جب یہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھ کی سامنے اور وہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ امام حسین کو کہہ رہا کہ انہوں نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے جھوٹ اپنے امامت کی بات کی خلافت کی بات کی اور حکومت کی بات کی تو اس نے جب یہ باتیں کر رہا تو اس میں عبداللہ ابن حفیف ازدی یہ وہ شخص ہے جو امام علی کا صحابی تھا وہ جنگ جمل میں شریک ہوا اس کی ایک آنکھ جو ہے وہاں پر شہید ہو گئی پھر وہ جنگ سفین میں اور جنگ جمل میں دونوں آنکھیں اس کی اس طرح ضائع ہو گئی تھی اور وہ ہر وقت مسجد آزم میں بیٹھا رہتا ہے عبادت کرتا رہتا تھا اس نے جب یہ سنا مسجد آزم میں اس کی تقریر کو سنا تو اس نے کہا اے ابن زیاد تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا اور تجھے جس نے بٹھایا اس عوضے پر وہ جھوٹا اس کا باپ جھوٹا تو یہ اے ممبر پر باتیں کر رہا ہے اے مرجانہ کی اولاد نبی کی اولاد کو قتل کرتا اور ممبر پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ابن زیاد نے کہا اس کو گرفتار کرو پکڑ کے میرے پاس لے کے ہو اس کو جب گرفتار کر لیا تو اس نے اپنے قبیلے کو بلایا میری مدد کرو اے ازدی قبیلے کے لوگ سات آدمی آگے بڑے انہوں نے سپاہیوں سے چھڑوا لیا وہ لے گئے لیکن اس نے شام کے وقت اس نے فوج بیجی اپنے کہ اس کو پکڑو تو وہ عبداللہ ابن عفیف یعزدی جو ہے اس کی بیٹی تھی اس نے کہا بیٹی مجھے تلوار دے دو اور تم مجھے بتاتی جاؤ کہ کدھر کدھر سے مجھے میرے پر حملہ کر رہے ہیں تو اس طرح وہ لڑتا ہوا کہتے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں یعنی ان کو ہارٹ ٹائم ملتا رہا ہے یہ جو سمجھ رہے تھے کہ علی بیت علیہ السلام کو اتنی آسانی سے قتل کر کے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیں گے خدا خود مظلوم کو ہر جنگہ اشکار کرتا چلا گیا تو یہ سارے معاملات جیسے جیسے تاریخیں بڑھیں گی اور علماء علماء کے پوری ساتھ ہیں اور اسی سے مربوط ایک اور بات کہ یہ تو یعنی جب سب آسیران کو بازار میں پھرا لیا گیا شہدہ کے سروں کو پھر پوپے میں یعنی دربار میں بھی ان کو بلایا تو اب یہ ہے کہ ایک کالر ہے اچھا چلیں السلام علیکم علیہ وآلہ السلام علیکم بلکل سلام میں پروگرام میں شاملہ نچتا ہوں جی آپ شامل ہیں فرمائیے السلام علیکم جی موضانہ ساتھ کی حدمت میں بھی اور ہماری بیان کو بھی اسلام میں جرمالی سے بات کر رہا ہوں اب دروف میرے دو سوال ہیں چھوڑے سے بسم اللہ مولانا صاحب درہ سوال یہ ہے کہ میں نے فیس بک پہ دیکھا تھا کہ ماتم کے ساتھ ساتھ دول باجرا تھا تو یہ بدت نہیں ہے جو اس میں شامل کی جا لیے میرے خیال گلتا ہوں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ماتم کیا جاتا ہے اہل تشیع کے مسلق میں دسوی محرم کو کیا یہ یزید کے گردار کے خلاف ایک اتجاج کے طور پر ہے یا حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے غم میں یہ ماتم کیا جاتا ہے یا یزید کو میں تو پلیت سمجھتا ہوں میں تو اس کو پلیت اور ناپاک سمجھتا ہوں میں اس کو انسان بھی نہیں سمجھتا ہوں اس کے حکم پر یہ ظلم ہوا تھا بہت بڑا ظلم جو معصوم لوگوں پر اس کا اصل ذمہ دار وہ میں یزید کو ہی سمجھتا ہوں اور اس کا باپ کیونکہ وہ صحابی رسول تھا لیکن بے شک وہ صحابی رسول تھا اس نے بھی صحابی رسول بھی غلطی کر سکتا ہے اس نے غلطی کی کہ اپنے بدکردار بیٹے کو اس نے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا تو چلا وہ تو اس نے کیا اس نے غلطی کی لیکن اس کے حکم پر یہ بہت بڑا ظلم ہوا اور معصوم انسانوں کو اس نے یعنی کہ ظلم کے ساتھ قتل کیا شہید ہوئے یہ لوگ سوال یہ ہے وہ بہارہ دور آتا ہوں کہ یہ جو ماتم ہے آگے آگے سوال آپ کے کردار کہلا آگے سوال آگے آپ کے جواب دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں پرگرام جزاکر اللہ اور کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام نخوی صاحب میں جب سے آپ سب لوگ کوئی خدمت پر پرسا حاضر ہے خدا ون دعالم ہم سب کو حضرت امام مسیحان کے نفس قدم پر چلنے کی توفیر خدا فرمائے رسول پاک کے خدنوں بھی ہمارا پرسا حضرت مخصوی شاہ صاحب نے ایک بہت بڑا ریلیمنٹ سوال کیا تھا جس میں یہ دائر کیا گیا تھا اور یہ فیکٹ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بہت سلوک کے ہیں وہ اب بھی نہ صرف یہ کہ یسیق اپالیجسٹ ہیں بلکہ اس کے سپورٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو ایک ہیرو مانتے ہیں ہمارے ہاں لاہور کے اندر ایک مشہور ڈاکٹر تھے انہوں نے تو حسینی دشمنی سے اتنا کام دیا کہ انہوں نے کہاں ہو گیا ہے لوگ جی 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 وہ ایسی اس نظر شادی بھی کی رہا اس نظر شادی وہ سارے ٹیسٹ اپنے ہی خاندام بھی کیے تھے خوب تبا ہوئے وہ ادھر بمبائی کے اندر وہاں پر ایک صاحب ہیں جو اپنے ایک میٹریز جمعائی میں وہاں پر اپنے ارزی کی صاحب خدمت کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کے جلوس میں ان کے جلسے کے اندر ایک شخص آیا ہندو تھا اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ہندووں میں ایک ویلن ہے جس کا نام راون ہے جس نے بی بی سیڈا کو اغوا کر لیا تھا تو کہتے ہیں کہ ہم مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایک ایسے ہی ویلن ہے جس کا نام یزید ہے تو اس کے اوپر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ صاحب کے جو اپنے آپ کو بہت عالم کہتے ہیں جو مسلمان بنا رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کانٹروورشل اور حضرت یزید جو ہے اس کے اوپر خروج کیا گیا تھا تو اس قسم کی باتیں اب بھی آج کل کے لوگ کر رہے ہیں ہوتے ہیں نصبی صاحب ایسے بہت مشکوک شجرے کے لوگ گھوم رہے ہیں تو وہ یہی سب باتیں کریں گے اسی سے پیچھانے جاتے ہیں یہ ہمیں سب باتیں کر رہے ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ کہ ایسا ہو رہا ہے آج کل بھی جبکہ اتنا علم پھیل چپا ہے لیکن جب وہ ہے نا کہ برنبینت بروش شپرہ ششن چشمہ آفتاب راچے گناہ ملکو دوسر ہے جزا کر لیا جزا کر لیا ملکو صحیح بات کیا جن بچوں کو اپنے باپوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ بڑے ہو کر اسی ٹائپ کے ڈاکٹر بنتے ہیں کہ وہ کسی کو یزید اچھا لگتا ہے کسی کو کوچھ اگر بچپن سے باپ کی شفقت ملے تربیت ملے تو یہ نہ ہو پتہ ہی نہیں یہ باپ ہے کون پیدا کاؤں میں تو یہ سب کریں گے بہرحال خطے بھوکا کرتے ہیں اس پر تو کوئی پرواہ کرنی نہیں چاہیے ان کا جواب دے لیں ہمارے اب تو رو بھائی آئے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی ویڈیو دیکھی اس میں ماتم کے ساتھ ڈھول بجھ رہا تھا بعض روایات کلچرل کیا معاملات ہیں میں چاہم گا اس پر آپ باشے ڈالنے یہ ایسا ہے کہ ہر قوم کا ایک کلچری ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ خود ماتم جو ہے وہ اب تو کیونکہ میڈیا کی وجہ سے ہر بلک میں جس طرح سے ماتم جس طرح آزاداری ہوتی ہے وہ دکھا جاتے ہیں تو آپ دیکھیں جو پاکستان کے مومنین ہیں ان کا انداز اور ہے ہندوستان کا تھوڑا سا فرق کرتا ہے لیکن سیم ہی تقریب اور اسی طرح افغان بھائیوں کو دیکھیں وہ جس طرح سے ماتم کرتے ہیں بیٹھ کے بھی کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا فرق کرتا ہے اسی طرح ایران اور عراق والے ان کا اپنا اپنا ہے ہمارے ہم جو زنجیر مارتے ہیں اس پر وہ چھوڑیے لگی ہوتی ہیں ایران کا آپ ماتم دیکھیں تو اس میں زنجیر جو بنے ہوئے ہیں وہ بغیر چھوڑیوں کے بغیر نائف چاکو کے نہیں ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے نا یہ اس کو عزاداری کے آلات کہتے ہیں یہ جو ڈھول وغیرہ بھگ جاتے ہیں نا میرے خواہد ہے وہ آلاتِ عزاداری ہم توہا رہے ہیں دف کو کہہ رہے ہیں دف کی بات نہیں کہا رہے ڈھول بھی بچتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب جنگوں کیا کٹے تھے یہ فوجی بینڈ باگا نہیں ہوتا جیسے اس قسم کا چونکہ ہمارے ہاں تو مسلسل نوہے پڑے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بعض اگر سپیکر لگے ہوتے ہیں تو نوہوں کے اس پر ماتم ہوتا ہے لیکن وہاں جو ہیں کہ وہ لوگ بعض علاقوں میں ہیں کہ وہ پھر ڈھول بچتے ہیں نا تو اس پر وہ ماتم کیا جاتا ہے یعنی ایک جنگی ماحول بناتے ہیں تو اس کو یعنی مجھتیدوں نے نہیں کہا کہ بھی یہ کوئی بیدت ہے اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ڈھول بغیرہ کے بغیر ماتم کریں لیکن بارال بعض علاقوں پر یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب کرتے ہیں تو دوسرا اس نے کہا تھا کہ امام حسین کا جو ماتم کیا جاتا ہے کہ کیا آپ اس لیے کرتے ہیں کہ احتجاج کے طور پر کرتے ہیں یہ غم کے طور پر کرتے ہیں میرے بھائی دونوں پہلو اس میں شامل ہیں بلکہ کہ یہ ماتم جو ہے اور گریہ اور ماتم امام حسین کی مظلومیت پر کرتے ہیں اور یزید اور یزیدیت کے خلاف احتجاج بھی ہے تو لہٰذا یہ دونوں پہلو اس میں پائے جاتے ہیں امام حسین کی طرف سے دیکھیں تو ان کے غم میں ہم گروہ رہے ہیں گریہ کر رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں اور اس طرف سے دیکھیں کہ ظالم کے خلاف ہم سڑکوں پہ آکھ کر ان کا بیان بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیے اور یہ ماتم کر کے احتجاج بھی کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ دنیا بھار میں اب بھی رائے جائے آپ دیکھیں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آیا ہوتے ہیں وہ مزدور کارخانوں کے وہ ماتم کر رہے ہوتے ہیں میں یہی کہہ تین مہینے کی صرف سیلری بند ہوئی تھی کے اسی میں کراچی الیکٹریکل جو کورپریشن ہے اس میں تین مہینے کی سیلری بند ہوئی تھی لوگ کمیزیں اتار کر گلے میں روٹیاں ڈال کے ماتم کر رہے تھے اس پر کوئی فتو نہیں دے رہا اس میں شیعہ سننی وعابی دیوبندی سب ہی تھے ہاں جی یہ تجار کا طریقہ ہے صرف تین مہینے کی سیلری بند ہوئی تھی یہاں دیوانے ہو گئے اور روٹ پر آکے ماتم کرنے لگے وہاں وہاں کچھ خیال نہیں آیا کہ کون سا مفتی کیا کہہ رہا ہے یہ ایک نیشنل ہے نا ایک چیز ہے انسان کا احتجاج کا طریقہ ہے بہرحال کالر کو شامل کریں گے سلام علیکم بہت اللہ بہت اللہ انیس حضر صاحب آپ کو پرسہ پیش کریں گے جو ہے شکریہ وان بہت قبلہ کو اسلام پیش کرتا ہوں جو علیکم اسلام علیکم بہت اللہ ابھی اصل میں فوجہ کی نواز کا تو جائے پہلے ہی وقت ساتھوں گوالے یہاں پہ تو اب میں مجھے ایک سوال تھا میرے ذہن میں بسم اللہ میں نے ایک علم الدین سے سنا ہے پتہ نہیں اس کے بعد میں مجھے کچھ سمجھ نہیں نہیں آیا بسے کلابوں میں تو کچھ مختلف واقعات یہیں ہیں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ امام حسین السلام شہید ہوئے ہیں اس کے بعد کچھ علماء یہ بتاتے ہیں کہ چالیس دن تک امام حسین السلام اور صحابہ لیکن کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں علماء انہوں نے بتاتے ہیں کہ سوہم میں ان کو دفن کر دیئے گئے تھا اور امام اچھا سوال اسی بات کے طرف ہم آنے والے جزا کرنا بہت اچھا سوال ابھی پر اس کا جواب دینے ایسا ہے کہ چالیس دن والی بعد نہیں چالیس دن میں یہ کہا گیا ہے کہ آسمان سے خون کے کترے گرتے تھے وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی لاشیہ تحر ہے وہ تیرہ محرم کو دفن کر دی گئی یعنی گیارہ محرم کو تو وہاں سے وہ چلے ہیں اور اپنے لوگوں کو دفن کر لیا اور امام حسین نے ان کے ساتھ کو چھوڑ دیا اور یہ سفر کر چکے اسی کلومیٹر ہے تقریباً یہ کربلا سے کوفہ تو اگلے بارہ محرم کو تو یہ کافلہ جو ہے وہ اس میں وارد ہوئے کوفے میں تو بارہ کی شام کو اس نے ان کو مسجد عظم کے ایک ساتھ گھر اس میں ان کو قید کر دیا تو اگلے دن جو تیرہ کا دن ہے اس دن یہ جو بنی اسد کے لوگ تھے جو کہ دار اور خوف کی وجہ سے وہ غازریہ جہاں پر حضرت عباس علم دار کی قبر ہے نا تو وہاں نزدی کو دریا فرات اور الکمہ کی نہر کے قریب وہ لوگ تھے نا بری اسد کے تو وہ در کے چلے گئے تھے وہ بھی اس لیے درے تھے کہ چونکہ حبیب ابن وظاہر جو ہے قبیلہ اسد سے تھے وہ گئے تھے آٹھ محرم کو ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لے کے آئے کچھ لوگوں کو فوجی یزید کو پتہ چلا تو انہوں نے حملہ کیا تو وہ ایک دو آدمی شہید ہو گئے باقی وہ وہاں سے اپنا خیمے میں اٹھائے اور چلے گئے تھے اب وہ دو تین دن بعد جب پتہ اللہ لوگ چلے گئے ہیں جنگ ختم ہو گئی ہے جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے آکے تیرہ محرم کو وہ تقریباً جو ہے نا زور کے بعد کی بات ہے تو وہ دفن کرنے کے لیے اپنے بیلچے وغیرہ لے کر آئے تو وہ حیران تھے کہ ان کے سر نہیں ہے کیا کیا جائے سب کو ایک جگہ دفن کیا جائے کیسے کیا جائے تو ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ گھوڑ سوار آ رہا ہے اور وہ گھوڑ سوار آیا اور وہ اترا اس سرزمین میں اور آ جا کے ایک جو لاش پاوال شدہ اس کے قریب بیٹھ کے گریہ شروع کریا تو جب وہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین ہیں وہ اجازہ امامت سے وہ جو زنجیر توک اور وہ تڑوا کے وہ سارے تو کھل گئے وہ سارے تو آپ وہاں سے آئے کربلا میں اور آ کے اپنے بابا کا جنازہ پڑا اور شہیدوں پر بنی اسد کے لوگوں نے جنازے پڑے اور پھر امام نے کہا کہ یہ ایک بڑی قبر کھو دو اس میں سارے صحاب جو ہے گنجے شہیدہ ہیں ہاں جی گنجے شہیدہ ابھی جو جائے نا امام حسین علیہ السلام کی جو قبر اقدس ہے ان کے پاؤں کی طرف سارے شہیدوں کی قبر ہے اور حضرت علی اکبر کی قبر جو ہے امام حسین کے ساتھ ہے اور امام حسین کے سر کی طرف حبیب ابن مظاہر کی ہے اور جناب اور غرقہ تو لے گئے تلاش جناب علی ازغر کے بھی تو یہ تیرہ محرم کو امام حسین کو حضرت امام زین اللہ عبدین نے آکے جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کی ہے ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ بھائی 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 میں حضرت لبیت یا حسین آپ کو بڑی دعا سکتی ہوں اسلام علیکہ علی حسین وعلا علی ابن الحسین وعلا علی حبیل حسین وعلا حابیل حسین لبیت یا حسین علی بھائی بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے بہت خوش سیکھنے کا میرا ملانا سے یہ question ہے کہ وہ ہمیں حضرت معصوم حکم کے بارے میں بتائیں اور حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں بتائیں کہ ان کا ہر تمام حسین کے ساتھ پیارشت ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کو رزاک اللہ جی حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں حضرت امام حسین کے چچازاد بھائی ہیں حضرت علی کے ایک بھائی ہے نا عقیل ایک جعفر تھے تو عقیل کے بیٹے مسلم ہیں اور ان کی شادی جو ہے امام حسین کی بہن ستیلی بہن حضرت رکیہ بنت علی ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ بڑے تھے بہادر اور شجائے انسان تھے اور ان کی عمر تقریباً جو ہے حضرت ابباس علمدار کی ہی جتنی عمر باز کہتے ہیں حضرت ابباس علمدار چھبیس اجری کو پیدا ہوئے کربلا میں ایک سٹھ اجری تو چوتی سال کے تھے اور یہ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ باز کہتے ہیں دو سال بڑے تھے یا یہ اٹھتی سال کے تھے یا یہ دو یعنی دو سال چھوٹے تھے تو یہ بھی جوان تھے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں دو بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا میں اور دو بیٹے بعد میں جو کوفے کے زندانوں میں رہے تفلان مسلم تو چار بیٹے ٹھیک ہے تو چار بیٹے شہید ہوئے ہیں خود آپ خود شہید ہوئے ہیں تو حضرت اگر قیعہ جو کربلا میں جو قربانی ہے وہ بہت عظیم قربانی ہے اور رہ گئی حضرت بی بی معصومہ سلام علیہ علیہ تو وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں امام جعفر صادق کی پوتی ہیں تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہماری بیٹی اور ہماری خاندان کی خاتون جو ہے وہ کم میں اس کا مظار ہوگا جو اس کی زیارت کرے گا گویا کہ اس نے جناب فاطمہ زہرہ کی زیارت کی تو یہ بی بی جو ہے اپنے بھائی کی جدائی میں مدینہ میں تھیں اور آپ کو بلا لیا گیا ایران میں وہ مشہ جہاں پر آپ کا بھی روزہ ہے بی بی اپنے گاروالوں کے ساتھ اور خواتین تھیں اور بھائی بھی تھے ساتھ تو یہ کافلہ آیا تو اس وقت چونکہ ایران میں یہ شیعہ نہیں تھی حکومت یہ معمول شید کی حکومت یہ شیعہ تو تقریباً ساتویں عجلی علامہ عجلی کے زمانے میں یہ بنے ہیں پہلے نہیں تھے تو لہٰذا کافلے پر بھی حملہ کیا گیا کچھ لوگ مارے گئے تو بی بی جو ہے وہ بیمار ہو گئی اور اس کے بعد وہ سترہ دن رہی ہیں وہ کم میں آکے صرف سترہ دن وہ ایک گھر بھی ہے نا وہاں وہاں پر وہ گھر ہے جہاں پر بی بی اسلام اللہ علیہ نے آکے آخری دن گزارے ہیں تو حضرت بی بی معصومہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ ہے دو سو ایک ہجری میں اور امام رضا کی ہوئی ہے دو سو تین ہجری میں تو امام رضا کی شہادت بعد میں بی بی معصومہ کی پہلے میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوفے کے بازاروں میں شہدہ کے سروں کو پھیرا لیا اور پھر قید کر دیا تو اگلے دن جو رات گزر گئی تو کہا جاتا ہے اگلے دن پھر ابن زیاد جو گورنر تھا کوفے کا اس نے کہا کہ صرف اے حسین کے سر کو لے جاؤ اور اب دوبارہ کوفے کے گلیوں میں اور چونکوں میں پھیراو تاکہ لوگوں کو عبرت اثر ہو جائے تو اس وقت زیاد بن ارکم سروایت ہے کہ جس وقت اس سر مبارک کو پھیرا رہے تھے میں اپنے چوبارے میں بیٹھا تھا دوسرے منزل پر اوپر اور یہ ملون جو اس سر کو نیزے پر چڑھایا ہوا تھا جب میرے قریب پہنچا تو میں نے سنا کہ سر مبارک اس آیت کی تلاوت فرما رہا ہے اور جب وہ یہ دیکھا کہ امام حسین کا کٹا ہوا اس طر جو ہے وہ ہونٹ ہل رہے ہیں اور یہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صحابہ کاف و رکیم جو ہیں وہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے تو کہتے ہیں عزید بن عرقم خدا کی قسم میرے رانگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے پکار کر کہا اے فرزند الرسول آپ کے سر مقدس کا معاملہ خدا کی قسم واقعہ صحابہ کاف و رکیم سے بہت عظیم ہے وہ تو اسی طرح سوئے رہے اللہ نے پھر تین سو سال زندہ رہے اور بات انہوں نے کی پھر دوبارہ فوت ہو گئے تو آپ کا سر جو ہے وہ جدا ہے اور آپ کا جسم جو ہے وہ کربلا میں پڑا ہے آپ کا واقعہ تو صحابہ کاف سے بھی زیادہ عجیب ہے بہت شکریہ قبلہ آپ نے جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ وقت دیا اور جو پورا تارخی حوالہ جات تھے اس سے جو ہے وہ مومنین کی تشنگی کو جو ہے وہ دور فرمایا اور لائف کالرز کا بھی شکریہ کہ وہ آتے ہیں سوال کیونکہ سوال کریں گے تو انسان سیکھتا ہے ماشاءاللہ ہماری ٹرانسپیشن جاری ہوتی ہے اور اس سے پہلے کہ پروگرام ختم کریں ایک مرتبہ پھر اپیل کریں کہ ہماری ون آف ڈونیشن کی کیمپین جاری ہے سیمٹی ٹو پونڈ تو اس میں حصہ لیں نہ بھولیں مومنی اس میں جو دو جو شامل ہو رہے ہیں مگر ابھی بھی جو ہے وہ جتنی ہمیں درکار ہیں اتنے پورے نہیں ہوئے کی طرف زیادہ مبذول رہے نہ کہ ہم جو ہے اس معاملات کے کون سا بل جانا اور کون سا ہول کرنا اس میں ہم نہ پسے رہے تو یہ ابھی کتابوں سے جو ہے وہ ممکن رہے جتنی جلدی آپ اس کو کمپنیٹ کرتے ہیں ہم بھی بہتر سے بہتر ٹرانسپیشن دینے کے قابل رہیں گے اور اسی کے ساتھ وقت ختم ہو گیا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے بہت شکر گزار ہیں ہم خبلہ سید حسین بخاری صاحب کے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور بہت ساری معلومات جو ہیں بہت ساری ہسٹری کے جو اوراک ہیں ان کو جو ہے پلٹا اور یقینا وہ باتیں جو شاید ہمیں صحیح طرح سے معلوم نہیں تھی اور بالکل واضح ہو چکی ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا بھی موسیقی